اس وقت ہم علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ کی یوم ولادت کی موقع پر خصوصی پروگرام بیش کر رہی ہیں قیام پاکستان اور علامہ اکبال رحمت اللہ علیہ مقرر ہیں قلام احمد پرویس مزمان ڈاکٹر صلاح الدین اکبر و پیشکش محمد عظیم کی ہے ملحظہ کیجئے آج کی اس نشست میں ہم جس محترم شخصیت سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں علم و فکر کی دنیا میں ان کا ایک منفرد مقام ہے قرآن پاک کی تعلیمات اس پہ غور و فکر تدبر و تفکر ان کی زندگی کا مشن ہے اس فکر قرآنی کی جو شمع انہوں نے قریب قریب نصف صدی سے روشن کر رکھی ہے اس کی شوائیں اب دور دور تک پھیل رہی ہیں اور اس لحاظ سے ان کا مزید تعارف لاحاصل ہے لیکن اکبال اور فکر اکبال سے ان کی وابستگی قائد عظم اور تحریک پاکستان سے ان کا تعلق ان کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو ہیں جو ابھی تک عام لوگوں تک نہیں پہنچے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی شخصیت کا ایک پہلو ہی ہے کہ وہ کسی معاملے میں اپنی تشویر نہیں چاہتے اس لیے میں بھی تفصیل میں جائے بغیر صرف اتنا عرض کروں گا کہ حیات اکبال میں جو پہلا اکبال نے منایا گیا تھا اس میں دلی سے جو کافلہ آیا تھا وہ آپ اور آپ ہی کے رفقہ پر مشتمل تھا اور یہ کہتے ہوئے بھی میں یقیناً کسی راز سے پردہ نہیں اٹھا رہا کہ قائد عظم سے بغیر وقت مقرر کیے اگر کوئی شخص مل سکتا تھا تو وہ آپ ہی تھے پروے صاحب مفقر قرآن کے طور پر ایک زمانے میں مشہور ہیں آپ شارح اکبال بھی ہیں اور تحریک پاکستان میں قائد عظم کے ساتھ انہوں نے دوش بدوش جو کام کیا اور نیشنلسٹ علماء کے مقابل میں جو قرآنی فکر دی وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے کیا آپ فرمائیں گے کہ اکبال کا تصور کیا تھا اسلامی مملکت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناکس صاحب آپ کے تارفی تحسین کا شکریہ ورنمن تو مانانم کے مندانم آپ کے سوال کے جواب تک آنے سے پہلے میں دو نکات کی وضاحت تمہیدن ضروری سمجھتا ہوں پہلے تو یہ کہ اکبال کی فکر کا سرچشمہ قرآنِ کریم تھا انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا جو کچھ سمجھایا قرآن سے سمجھایا ان کی فہمیں قرآن یا ان کی فہم یوں میں کہوں گا کہ ان کی فہم کی چراب خمکدہِ حجاز سے سربنہور حفگینوں میں آیا کرتی تھی اور ان کا مسئلہ یہ تھا کہ قرآنِ کریم کی اہمیت اور عظمت ان کے سارے کلام میں پکری پڑی ہے لیکن اس کو انہوں نے ایک شیر میں بڑی ہی برجستگی سے سمجھ دیا ہے جب کہا کہ گر تو می خواہی مسلمان جیستن نیست ممکن جز با قرآن جیستن اگر تم مسلمان کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو وہ قرآن کے سوا کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے دوسری بات جو میں پہلے تمہیدن واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور مملکت کا باہمی تعلق کیا ہے اقبال کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا عظیم کارنامہ میرے نزدیک یہ ہے کہ اسلام کے جتنے نظریات تصورات متقدات متواتر چلے آ رہے تھے اور جو ہمارے اہد ملوکیت میں وضع ہوئے تھے انہوں نے ان سب کو تبدیل کیا اور قرآن کے قالب میں ڈھالا ان کی وہ چھے خطبات پر مجتمل کتاب اس کا عنوان ہی انہوں نے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھارٹ ان اسلام رکھا یعنی اسلامی افکار کو ایک نیا قالب دیا جائے اس کی تجدید کی جائے اس میں ایک انقلاب پیدا کیا جائے لیکن قرآن کی روشنی کے اندر اس تغیر میں یا یہ جو افکار نو انہوں نے دیئے ان میں سر فرست یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے مذہب اور دین کا فرق ہماری تاریخ میں جہاں تک میری نگاہ کام کر دی ہے اقبال کی وہ شخصیت پہلی شخصیت ہے جس نے اس کے متعلق امت و شناسہ کرایا انہوں نے کہا کہ مذہب خدا اور بندے کے درمیان کچھ مبہم سا پرائیویٹ سا کچھ تعلق ہے جسے ہر شخص اپنے طور پر پوجہ پاڑ سے رسم و رواج سے شاعر سے پرستش کی بہت سی انداز سے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے قائم کر لیا اور اس کے بعد دنیاوی معاملہ سے تعلق نہیں ہوتا انہوں نے کہا کہ اسلام یہ نہیں ہے اسلام ایک ذابطہ حیات ہے جو انسانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کو محیط ہے اور جب اجتماعی زندگی آئے گی تو لازمی طور پر وہاں ایک ریاست یا ایک مملکت اس کا قیام اور وجود ضروری ہوگا انہوں نے انیس سو تیس میں الاباد کے مقام پر جو پاکستان کا تصور پیش کیا اس کے خطبے کی ابتدا میں ہی یہ بات کہی تھی کہ یہ اسلام کا تقاضہ ہے جو میرا مطالبہ ہے ایک الگ خطہ زمین حاصل کرنے کا تاکہ وہاں مملکت قائم کی جائے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام اور مملکت لازم و ملزوم ہیں اگر ایک ہے تو دوسرے بھی ہے اگر دوسری نہیں ہے اور ایک ہے تو نہ وہ اسلام رہے گا نہ مملکت اسلامی ہوگی تو یہ چیز جو تھی انہوں نے پہلے ہی واضح کر دی کہ اسلام اور مملکت کا یہ باہمی تعلق ہے اب اس تعلق کے بعد آپ فرمائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں یہ مملکت اسلامی کس طرح سے کہلائے گی دوسرے لفظوں میں اسلامی اور غیر اسلامی مملکت میں خطے امتیاز کیا ہوتا ہے اس کے جواب میں اگر تفصیل میں جانا چاہیں تو اس پہ تو کئی زخیم کتابیں لکھی جائیں گی میں نے پچاس سال کے عرصے میں جیسا کہ آپ کو علم ہے میرا خیال ہے چالیس پچاس کتابیں لکھ دی ہوں گی وہ اسی کی تشریح ہے بلواستہ یا بلاواستہ کہ اسلامی مملکت کیا ہوتی ہے اور اس میں اور غیر اسلامی میں فرق کیا ہوتا ہے لیکن اقبال نے تو اپنے انداز میں کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی ایک شیر کے اندر یہ بتا دیا کہ اسلامی مملکت میں کیا ہوتا ہے اور جو انہوں نے جعوید نامے میں کہا کہ کس درین جا سائل و محروم نیست عبد و مولا حاکم و محکوم نیست کہ اس میں کوئی شخص نہ کسی کا دست نگر ہوگا نہ مہتاج ہوگا مملکت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ تمام افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کو پورا کرے اور اس میں کسی پہ احسان نہیں ہوگا ہر فرد اپنے حق کے طور پر اسے اس سے حاصل کر لے گا اور دوسری بات کہ وہاں نہ کوئی حاکم ہوگا اور نہ کوئی محکوم ہوگا تو جس مملکت میں کوئی نہ مہتاج ہو نہ محکوم ہو اسے اسلامی مملکت کہا جائے گا اور جس میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی کام ہو وہ غیر اسلامی مملکت ہوگی سائل و محروم پہ تو ہم اگر وقت ملا تو بعد میں بات کریں گے لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ وہاں کوئی حاکم نہیں ہوگا کوئی محکوم نہیں ہوگا تو کیا ہی صحیح یہ سمجھا جائے کہ وہاں کوئی حکومت ہی نہیں ہوگی نظر بظاہر ایسا ہی نظر آتا ہے لیکن قرآن کریم نے دنیا سیاست میں جو انقلاب بربا کیا اس کا صاحب سے صاحب سے اہم انصر یہ بات تھی کہ کسی انسان کو حق حکومت حاصل نہیں ہے وہ اسے تقریم انسانیت کے خلاف سمجھتا تھا کہ کوئی انسان یا انسانوں کا گروہ دوسرے انسانوں پر حکومت کرے تو جب یہ چیز نہیں کسی انسان کو حق نہیں تو پھر اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ اس کا حق صرف خدا کو حاصل ہے انسانوں کو حاصل نہیں ہے قرآن کریم بے شمار آیات ہیں اس کے اندر جو اس نقطہ کی وضاحت کرتی ہیں مثلا یہ آیت جو ہے سورہ آل عمران کی کہ مَا کَانَا لِي بَشْرٍ اَنْ يُعْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَتَ سُمَّ يَقُولَ لِلْنَاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں خواہ اس کے پاس ذابطہ